تو ہیلو فرینڈز آپ کا فیصلے بہت بہت سواگد کرتے ہیں آپ کے اپنے ہی چیدل اسم آئی آئی پہ دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے اوانس ٹیکنالوجیز کے سٹوک کی کیونکہ آج اس سٹوک میں بیولیش ریورسل ہو گیا ہے اپر سرکر لگ گیا ہے یہ جو سٹوک ہے آج 4.76 پرسنٹ کے اپر سرکر میں لوگ ہو گیا ہے اس کی اب مارکٹ پرائیس جو ہے وہ 1.32 کی ہے تو پہلے کانٹینوسلی اس میں گراوٹ چل رہی تھی تو گراوٹ کا دور جو ہے وہ تھوڑا تھمتہ جرور دکھائی دے رہا ہے کیونکہ وان مات میں دیکھو ابھی بھی 17 پرسنٹ کی بڑی گراوٹ جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہوئی ہے اس کا جو سپورٹ بنا ہے 1.20 کے راؤنڈ بنا ہے اور کیا آگے اب اس سٹوک میں ریلی کانٹینو رہ سکتی ہے کہاں تک ریلی ہوگی کیا اپڈیٹ ہے آئیے اس کو کور کر لیتے ہیں نئے آئے ہو ہمارے چینل کو فٹا پر سبسکرائب کر لیں بیل لائکن کا بٹن جرور پریس کر لیں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے وی� مل جائے گا ویڈیو اچھی لگی تو لائک کمنٹر شیئر کریں دوستو یہ جو پہنی سٹوک ہوتے ہیں ان میں لیکوڈٹی کی پرولم رہتی ہے جیسے پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا ہے یہ سٹوک کبھی اپر سرکڑ میں چلتے ہیں کبھی لور سرکڑ میں چلتے ہیں تو شورٹرم میں اس طرح کا ٹرینڈ دیکھنے کو ملتا رہے گا کبھی یہ سٹوک اپر سرکڑ میں جائے گا کبھی لور سرکڑ میں جائے گا کیونکہ جب تک نمبر نہیں آتے ہیں جب تک اس کی بیلویشنز کلیر نہیں ہوتی ہیں تب تک اس سٹوک میں تھوڑی والیٹیلٹی رہ سکتی ہے تو جدی آپ شورٹرم کے لیے اس سٹوک سے پرشان ہو تو آپ اپنا ایٹلیسٹ پارشل پروپٹ جرور بک کر لیں جدی آپ پروپٹ میں بیٹھے ہو تو اپنی کیپٹل جرور پروٹیکٹ کر لیں سکس منت میں دیکھو یہ سٹوک ٹو سکسٹی سکس پرسنٹ کے ملٹی بیگر ریٹنز دیتا دکھائی دے چک رہا ہے تو اس کا جو اپر ریجسٹنس لیول ہے وہ 1.71 کے ر راؤنڈ ہے تو یہ اب اس کا جو ہے وہ لیول رہ سکتا ہے لور لیول پر 1.20 کا لیول ایک سٹوانگ سپورٹ جبکہ 1.70 کے راؤنڈ اس کا ایک جو ہے وہ سٹوانگ ریجسٹنس دیکھنے کو مل سکتا ہے بھی نیکسٹ فیو ڈیز کیونکہ ابھی بھی واند ایئر میں بہت زیادہ ریٹرنز بن چکے ہیں یہ سٹوک ابھی بھی اوبر بارٹ جون میں ہے کیونکہ پی ای ملٹیپلز نائنٹی تھری کی ہے جنرلی ہم کسی بھی سٹوک پر شپیشلی پہنی سٹوک سٹوک میں 10 سے لے کے 20 سے زیادہ پی ای ملٹیپلز پہ نویش کرنے کی رائی نہیں دیتے ہیں تو یہ سٹوک ابھی بھی کلیرلی اوبر بارٹ جون میں دکھائی دے رہا ہے تو اس لیے جدی آپ کو فریش انٹری لینا چاہتے ہو تو ہم یہی کہیں گے اس کے کوارٹلی نتیجے جرور چیک کر لیں اور جدی یہ سٹوک 10 سے لے کے 20 کے پی ای ملٹیپلز پر ملے گا تو فریش انٹری کا ایک اچھا موقع ہے اور لیکن جدی آپ لور لیول سے اس میں نویش کر کے بیٹھے ہو تو کیونکہ ملٹیپلز پرٹیکٹ کر کے باقی کے جو شیئرز ہیں ان سے بنے رہیں کیونکہ یہ سٹوک لانگٹر میں آپ کو جو ہے وہ ملٹی بیگ ریٹرنز دیتا ہی رہے گا کامپنی کا بزنس اچھا ہے دیجٹل ٹکنالوجی میں کامپنی کام کرتی ہے آج دیکھیں تو اس میں اپر سرکر لگیا ہے 5% کی ریلی کے ساتھ یہ سٹوک جو ہے 1.32 کے پرائیس پر لوگ ہو گیا ہے اور مارکٹ کیپ اس کا جو ہے 261 کروڑ کے رونڈ ہے روی پرسنٹیز ابھی نہیں ہے ہمارے پاس ڈ ڈیل کرتی ہے اور اس کی جدی بائی کی کوارٹیٹی دیکھیں تو آج ہیوی بائنگ ہے 2.86 لیکس سے بھی اوپر بائی ہے لیکن سیلر کو ہی نہیں ہے تو مارکٹ سینٹمیٹس ٹوٹلی پوزٹیو ہیں جیسے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کوارٹرون کوارٹر بیسیز پر کامپنی کے نمبرز ریڈیوز ہوئے تھے تو اس لیے دوستو اس میں بولیٹیلٹی شروع ہو گئی تھی کہ آنے والے کوارٹر میں کامپنی کے نتیجے کیسے رہیں گے جدی کوارٹرون کوارٹر بیسیز پر کامپنی کی نمبرز ایمپروو ہو جاتے ہیں اور کامپنی کی ری ریٹنگ ہو جاتی ہے بیلویشن صحیح ہو جاتی ہیں تو پھر شیئر سٹوک بھاگ سکتا ہے لیکن شارٹر میں اس میں تھوڑی دیکھتے رہ سکتی ہیں اس لیے ہم آپ کو شارٹر میں لٹ کی رائے جائیں گے ابھی اس کامپنی نے اپنی ڈیٹ ڈکلیئر نہیں کیا ہے جلدی ہی اس کے ریزرٹس کی ڈیٹ بھی آ جائے گی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تھیکس گین